بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فخر یوسف زیہ اور اس وقت بات کروں گا ایک نیا ایشو شروع ہوا ہے پاکستان میں جو سپریم کورڈا پاکستان میں کل پیش ہوئے تھے ریلوے کے منسٹر شیخ رشید احمد صاحب اور ان سے کافی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ویسے تو وہ گئے ہوئے تھے آرڈٹ رپورٹ جمع کروانے کے لیے جو دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ کے درمیان کیا نقصانات ہوئے یا کیا فائدہ ہوا ریلوے کو اس حوالے سے لیکن اور چیزوں کے بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا اور لگتا ایسے ہے کہ کافی چترول کی گئی ہے جسٹس جو گلزار احمد صاحب ہیں ان کی طرف سے اور جب شیخ رشید صاحب باہر آئے سپریم کورٹس اور میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے جو آرڈٹ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کیے یا جو چیزیں آپ جس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کی یا اٹارہ کی ہے کیونکہ اس وقت ہماری حکومت ہی نہیں تھی تو اس لئے ہم اس کے لئے ریسپونسبل نہیں ہیں یہ بات تو ہو گئی لیکن ایک بات جو بڑی اہم تھی اور ریلوے کے حوالے سے جب سے شیخ رشید صاحب نے ٹیک اور کیا ہے اور جب سے وہ منسٹر بنے ہیں تو ریلوے میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں پچھلے اگر ڈیر سالوں کا ہم جائزہ نہیں تو تقریباً نوے سے زیادہ ایسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں کافی سارے لوگوں کی ڈیت ہوئی تھی جو لاسٹ اینسیڈنٹ ہوا تھا کراچی سے ایک ٹرین آ رہی تھی اور اس میں آگ لگی تھی اس کے اندر تقریباً پچھتر لوگوں کی جانے گئی اور میرے خیال ڈیر سو کے آس پاس لوگ جو تھے اس میں زخمی بھی ہوئے تھے تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جس پہ جسریس گلزار صاحب نے شیخ رشید صاحب سے کہا بھی کہ ہونا تو یہ چاہیئے تھا اخلاقی ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے کہ آپ اس پہ ریزائن کرتے اس طرح کے حادثے کے اوپر لیکن آپ نے نہیں کیا وہ باہر آ کے بھی میڈیا کو یہی بات بتا رہے تھے کہ بھئی اگر مجھے عدالت کہے گی کہ ریزائن کر دو تو میں ریزائن کر دوں گا ادروائز آپ کے جنرلسٹ کے کہنے پہ یا کسی میڈیا ہاؤس کے کہنے پہ میں ریزائن نہیں کروں گا بلکہ شیخ صاحب سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ میرے کہنے پہ یا کسی اور جنرلسٹ کے کہنے پہ یا کسی میڈیا ہاؤس کے کہنے پہ آپ ریزائن کریں لیکن اخلاقی ذمہ داری جس وقت خواجہ صادر رفیق صاحب منسٹر ہوا کرتے تھے ریلوے کے پانچ سال انہوں نے ریلوے کو میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا چلایا اس بندے نے ریلوے میں جو سسٹم اس نے شروع کروایا جو ٹائمنگ سپیشلی ٹرینس کی یا دوسری چیزیں لوگوں نے سفر کرنا بلیو می دوہزار تیرہ سے یا چودہ سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے ٹریول کرنا چھوڑ دیا تھا پاکستان ریلوے میں لیکن ان یعنیواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران بہتر ہو گئی مطلب ریلوے پاکستان ریلوے اور حالات جب بہتر ہوئے تو لوگوں نے ایک ٹرسٹ کرنا شروع کیا اور سے کراچی جاتا ہے تو ایک سستہ سفر کا ذریعہ ہے پاکستانیوں کے لیے already بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہوئی ہے بہت مشکل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا لیکن اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے جب ٹریول کرنا شروع گئے تو ریلوے کے حالات بھی اچھے ہو گئے اور اس کا روینیو بھی بہتر ہوا لیکن جب شیخ رشید صاحب آئے تو انہوں نے کافی برا بلا کہا خواجہ صادر حفیق صاحب کو اس کے اوپر کیس بھی چل رہا ہے ابھی بھی بچارے جو ہے وہ رہا نہیں ہوئے زیادہ تر مسلم لی قنون کے لوگ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کافی مطلب برا بلا کہتے تھے اور سارا یہ بات کرتے تھے بار بار یہ بلکہ اب بھی کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے پاکستان ریلوے کو تباہ و برباد کیا اگر ہم کمپیرزن کرتے ہیں پچھلے ریلوے کا جو دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک تھا اور اٹھارہ سے ابھی دو ہزار بیس کے درمیان اگر ڈیر سال کا ہم کمپیرزن کریں تو آپ کو صاف ظاہر ہوگا اس وقت ٹرینوں کی کیا حالت ہے ٹرینوں پر ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں ریلوے کے پاس اتنی بوگیاں نہیں ہیں اتنے انجنز نہیں ہیں کہ وہ اتنی ساری ٹرینیں چلا لیں اور ایک توتے کی طرح رٹ لگائی ہوئی ہے شیخ رشید صاحب نے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو ایمل ون بھی شروع کرنا ہے اور ہم نے پتہ نہیں وہ گولی ٹرین بھی شروع کرنی ہے اور ہم نے جو ہے وہ فریڈ ٹرین بھی شروع کرنی ہے کیونکہ وہ زیادہ پیسہ کما کے دے گا ریلوے کو ہم انتظار کرنے کہ شیخ صاحب آپ یہ کپ شروع کریں گے ڈیر سال ہو گیا لیکن آپ کبھی وہ بندر والی کہانی مجھے یاد آتی ہے کہ آپ ایک درخ سے دوسرے پہ چلانگ لگاتے اور دوسرے سے تیسرے پہ چلانگ لگاتے سمجھ آپ کو کچھ نہیں آتی کبھی آپ لاہور چلے جاتے ہیں شام کو آپ پشاور میں پہنچے ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکل آن گراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں ٹرین کی جو ٹرینوں کی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہوئی بلکہ وہ خراب ہوئی ہے آپ ایزے لیمین اگر مجھ سے پوچھیں گے جو لوگ سفر کرتے ہیں ریلوے کے اندر وہ آپ کو بتا سکتے ہیں شیخ صاحب کہ اس وقت حالات کیا ہے اور پچھلی جو حکومت تھی اس کے دوران ریلوے کے حالات کیا تھے تو یہ تو ایک مطلب اخلاقیات کی بات آپ سے اس لئے نہیں کر رہے کہ بار بار اتنے سارے حادثیں ہوئے اتنے سارے تانے دیتے تھے بہت زیادہ ملعب تف ٹائم آپ نے دیا ہوا تھا کہ وہ چمٹے ہوئے کرسی کے ساتھ لیکن خود آپ اس وقت آپ کے لئے بھی وزارت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ وزارت کے بغیر آپ بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ پی ٹی آئے کے کندے پہ سوار ہو کے آپ نے پچھلا الیکشن جیتا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو وزارت ملی ہیں شروع شروع میں تو خوش نہیں تھے شیخ صاحب لیکن خان صاحب نے ان کو یہ وزارت دی اور بعد میں مجبوری تھی ان کی کیونکہ وزارت تو وزارت ہوتی ہے بے شک ریلوے کی ہو یا ڈا خانے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو وزارت کیونکہ گاڑی کے اوپر فلیگ بھی لگا ہوتے اور آپ منسٹر ہوتے ہیں اور شیخ صاحب کو تو عادت نہیں ہے بغیر منسٹری کے رہنے کی تو لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شیخ صاحب سے ہم شروع میں یہ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ خواجہ صادر رفیق کے مقابلے میں کیونکہ شیخ رشید صاحب زیادہ ایکسپیننس آدمی ہے کیونکہ پہلے بھی یہ ہیٹ کر چکے ہیں پاکستان ریلوے کو مشرف صاحب کی حکومت میں دوہزار تین سے لے کے اور پانچ چھے یا سات تک تو اس حساب سے میں نے کہا کہ ان کا تجربہ زیادہ ہوگا یہ زیادہ بہتر رن کرنیں گے ریونیو جنریٹ کریں گے پلس جو جو ریلوے کی حالت ہے جو خواجہ صادر رفیق صاحب چوڑ کے گئے ہیں اس سے زیادہ بہتر پوزیشن میں لے کے آئیں گے لیکن جو اس وقت انگراؤنڈ سیجیویشن ہے وہ بہتر ہی تو مطلب دور کی بات جس حالت میں وہ چوڑ کے گئے تھے اس کو بھی یہ آدمی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی یہ نہیں رکھ سکے بلکہ اس سے نیچے کی حالت میں لے کے آگئے لکوموٹیو فیکٹری ہے رسالپور میں میرا وہاں بھی جانا تھا جانا ہوتا ہے کافی کام ہوتا تھا پچھلی حکومتوں میں تقریبا جو آخری ڈیڑھ یا دو سال تھے اس میں بہت سارا کام ہوا وہاں پہ بوگیاں بنتی رہی اور انجنوں کے جو اور ہالنگ وغیرہ ہے جو چیزیں وہاں پہ آویلیبل ریسورسز ہیں اس کے مطابق لیکن بلیم می میں جب ابھی جب میں نے اس حکومت میں جتنی دفعہ وزٹ کیا اور وہاں پہ میں مطلب جتنے لوگوں سے ملا تو وہ مجھے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی کوئی کام نہیں ہو رہا لکوموٹیو فیکٹری کے اندر اگر ہمیں کوئی کام دیں گے تو ہم بلکل یہاں پہ کوالیفائیڈ سٹاپ موجود ہیں ہمارے پاس ایک بڑا اچھا انفرسٹرکچر موجود ہے تو اس بجائے اس کے کہ ہم مطلب چین سے خریدے یا کسی اور ملچ سے چیزیں خریدے کر یہاں پہ ہمیں مطلب پیسے دیا جا اور ہمیں بتایا جائے تو یقینا ہم یہاں پہ ان چیزوں کا بنا سکتے دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو اگلی تاریخ دی گئی ہے وہ فیبری کے مہینے کی دی گئی ہے غالباً پندرہ فیبری ہے اور اس نے اپنا جو مدہ ہے وہ اسد عمر صاحب کے اوپر ڈالا ہوا ہے جس کو ہم فائننس کا عرستو کہتے ہیں پاکستان میں تو اب دیکھتے ہیں کہ دونوں پیش ہوں گے اور ایمل ون کی کہانی ایک دفعہ پھر انہوں نے وہاں پہ سنائی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس ٹو تاؤزن ٹوینٹی میں پاکستان ریلوے کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ایمل ون کے اوپر کام شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تو وقت ہی بتائیں گے اور شیخ رشید صاحب جب اگلی دفعہ عدالت میں جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں نے ریلوے کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا تو وہ بھی یہ چیز بتائیں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے شیخ صاحب سے پوچھنے کی کہ شیخ صاحب ریلوے کی حالت آپ مطلب ٹرینیں نہ چلوائیں لیکن کم از کم ریلوے کی ٹائمنگ جو ٹرینوں کی ٹائمنگز ہیں اس کے اوپر آپ فوکس اگر کرنے تو یقین کریں اس سے بھی آپ کریں بہتر ہو سکتا ہے پلس جو پرانی فریڈ ٹرینیں چل رہی ہیں اگر اس کے اوپر آپ فوکس کریں پراپر ٹائمنگ کے ساتھ اگر کسی بزنس مین کو پتا ہوگا کہ اگر میرا یہ فروٹ یا یہ ویجیٹیبل جو پیریشیبل آئیٹمز ہوتی ہیں یا میرا یہ کنٹینر اس ٹائم یہاں سے روانہ ہوگا اور اس ٹائم یہاں پہ پہنچے گا تو بلیو می اس وقت بھی جنریٹ کیا جا سکتا ہے ریوینیو بڑھایا جا سکتا ہے بہتر کیا جا سکتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بات ایک ہی ہے کہ آپ کے پاس ویل ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس ویل ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں